دو ہزار تیس ٹورس یا سور کے لیے کیسا رہے گا کیریئر کے hesap سے ہم بات کر رہے ہیں پیشے اور معاشید کے حساب سے بات کر رہے ہیں اس سال باء آپ کے لیے کیسا رہے گا ہم پورا نہ جائزہ لے رہے ہیں نہ صحت کی بات کر رہے ہیں نہ تعلقات کی بات کر رہے ہیں صرف اور صرف کیریئر اور پیسے کی بات کر رہے ہیں کہ اس سالب کے پاس کیسا رہے گا ہم دیکھتے ہیں دوزار بائیس میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کس حد تک درست ہے پھر ہم آپ کو دوزار تیس میں اس کی کنٹینیوٹی بتائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے دوزار بائیس کو دیکھ لیتے ہیں جی مالی مور میں سور کی سمجھ بوجھ ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے کاربار کرنا اور پیسہ کمانا ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے یہی سب سے ان کا مشہور اور مرغوب مشغل ہے آپ کو ایسے سور افراد بہت کب ملیں گے جن کی مالی حالت کمزور ہو تا ہم ان کے مو سے پیسے کی شکایتیں آپ اکثر سنیں گے مثلا یہ کہلات بہت خراب ہے میرے بینک میں صرف دس کروڑ رہ گیا ہے یہ کہ میری کمپنی کا منافع ایک کروڑ نیچے چلا گیا ہے پچھلے سال ہم نے دس کروڑ صرف کمائے تھے اس سال صرف نو کروڑ قصہ مختصر کہ سور کو ہمیشہ مالی معاملات میں دلچسپی ہوتی ہے تا ہم اس سال ان کی دلچسپی مزید کم پڑ جائے گی اس سال یہ کیریئر کو مقام و مرتبے کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیں گے دوزار پائس کی بات کریں اس اشارہ ملتا ہے کہ ماری امور میں حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی مگر یہ ہمارے نزدیک کے کچھی علامت ہے کیونکہ یہ پتہ دیتی ہے کہ آپ مالی الات سے مطمئنہ کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے آپ کے دولت کا گھر اس سال خالی رہے گا بیس سگرس کے بعد ماریخ یہاں پہنچے گا معاملات میں توانائی بڑھ دے گا ماریخ اس سال آپ کے دولت کے گھر میں معمول سے زیادہ عرصہ گزارے گا عام طور پر کسی گھر میں ڈیڑھ ماں سے زیادہ نہیں رہتا لیکن یہ آپ کے دولت کے گھر میں چار ماں سے زیادہ عرصہ رہے گا تب مالی مور پر آپ کے توجہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی آپ کو تارس یا سور والوں کو دو ہزار تئیس کہاں لے کے جاتا ہے بڑی محنت سے بناتے ہیں ویڈیو جی لائک اور شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں چینل کو سور کی علامات کو اپنے مالی اور رقم سے متعلق خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مناسب مدد لینی چاہیے جسے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں بدقسمتی سے اچھے انتظام کے باوجود اس سال کی آخری سمائی میں مالیاتی کمی پیدا ہو جائے گی دوزار تیس کی بات کر رہا ہوں اس لئے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ترجاتی بنیادوں پر ایک مناسب منظور بنایا جائے پیسہ بچانے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ متوقع پچت کے ساتھ مالیاتی نظام کا انتظام کر سکیں سال دوزار تیس کے لیے آپ کے مالیاتی ذائچہ کے مطابق اپریل تک آپ کی مالی صورتحال بہترین رہے گی تاہم بعد میں آپ کے اخراجات بڑھیں گے اور آپ کے لیے اپنے اخراجات کا انتظام کرنا ضروری ہے ورنہ یہ مزید خراب ہو جائے گا اس سال کے دوسری سہمائے میں دانشمندانہ سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ ہے اور مشتری کی برکات آپ کو پیسہ کھانے میں مدید مدد فرام کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی وڈیو اچھے لگے تو لائکیں چیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکریہ